حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور عرض کرتی تہرنی یا رسول اللہ چار دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجئے حضور نے اس کا جھرم پوچھا تو اس نے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا میرے پیٹ میں بچہ ہے اور یہ حضور سے جب اس نے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں یہ گناہ تو نے کیا ہے اس کی سزا بھی تیرے لیے ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں حضور نے اس کو محلت دی اس نے بچے کو جنم دیا پھر دو سال اس کو دھودھ پلایا اڑائی سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے اس کو سنگسار کیا گیا پھر خود حضور نے جنازہ پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو عرض کرتے ہیں آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی تو میرے نبی فرماتے ہیں عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا دسوہ حصہ اہل مدینہ میں بھانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے اگر غلطی ہو جائے تو ہم معافی نہیں کرتے ہیں یار مثال کے طور پر یہ بندہ کنا چھوڑ کے مسجد بھی آ رہا ہے نا اس نے تو ہم کہتے لو سو چوے کھا کے بلی حجنو چلی اور پائی دینو مسجدہ راکی نے وہایا اسی اللہ نے جس اللہ نے تمہیں دکھایا ہے کبھی ہم کہتے چور چوری چھوڑ دیتا ہے ہیرا پھر ہی نہیں چھوڑتا جھوٹے چھوڑانے آئے ہوں کوئی یار وہ آ گیا ہے مسجد کی عبادی کا سبب بنے ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا میں شکرگرڈ بھونڈری پہ ایک گاؤں میں حاضر ہوا تو وہاں جو محلے کی مسجد تھی نا وہاں نماز تو بڑی دور کی بات ہے آزان پڑھنے کے لیے وہ بندہ نہیں ملتا تھا یہ مسجدوں کی حالتیں ہیں اقبال جب اندلس گیا قرتبہ مسجد جس کے چودہ سو ستون ہے اسے اجڑا دیکھا تو اقبال وہاں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کال تلک جس ساکی کے کردش میں پیمانے رہے خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے اب نہ میں کشبہ کی رہے نہ میں خانے رہے اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برک طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلکینِ غزالی نہ رہی اور مسجدِ مرسیہ خان ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے اللہ کے گھر تو بیران ہے اگر کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور ٹپک رہا ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہے ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن ہم شرمندہ کرتے ہیں جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے علامہ سیدی لکھتے ہیں شعرِ مسلم مفسرِ قرآن ایک بوڑے کا تذکرہ کرتے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا ایک دفعہ کسی نوجوان کو ان کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑے نے لبائک کہا حاطف سے آواز آئی لا لبائک کہ بوڑے تیرا کوئی حج نہیں جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی تو کہا بیٹے یہ آواز میں ستر سال سے سن رہا ہوں تو وہ جوان کہتا ہے کہ بابا جی آپ پھر بھی آتے ہو اب کلیچہ پھٹنے لگا رو کے کہا کہ بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں بس اتنا کہنا تھا کہ رحمتِ خدا بندی جوش میں آئی حاطف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑے ہم نے تیرے ستر کے ستر حج قبول کر لیے وہ معاف کرتا ہے بھائی ہمیں بھی آدھر ڈالنا چاہیے کسی کو فرمائے شرمندہ نہ کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامِ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں بلکل جماعت کا ٹائم تھا کہ کسی کی ہوا خارج ہو گئی جماعت کا وقت ہے ظاہر ہے وہ فوری اٹھے گا اور جا کے وضو بنائے گا جو وہاں سے نکل کر وضو کے لیے جائے گا سبقی تو محسوس کرے گا نا شرمندہ تو ہوگا نا لیکن دیکھئے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اسی وقت درست کرتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو نہ کریں اللہ اکبر میرے نبی فرماتے ہیں بہت اچھے وہ سارے اٹھ کے گئے اور وضو بنا کے آئے گئے اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہے تو شرمندگی سے بچائے گا موسیقی